بینگن آلو سالن کے لئے سامان چاہیے ہوگا اگر ہم ایسے رکھیں گے تو یہ کالے ہو جائیں گے لیکن اگر ہم پانی میں ڈال کر رکھیں گے تو یہ کالے نہیں ہوں گے ساتھ ہی دو ادٹ ٹیماٹر ہیں ساتھ ہی دو ادٹ پیاز ہیں گرین چلی ہیں دھنیا گارنشن کے لئے ہے لسن ادٹ کا پیسٹ ہے یہ ہس پہ مطابق ہے ساتھ ہی ہمیں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں جس میں دھنیا گھو ٹیبل سپون ہائی دیب ون ٹیبل سپون نمک ٹیسٹ کے مطابق سوک ون ٹیبل سپون کالنجی ون ٹیبل سپون جرم مسالہ ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون کٹیوی ریڈ چلی ون ٹیبل سپون یہ ہم نے گھر میں پیسٹی ہے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ملی کپل اس کے ساتھ ہم نے آلو لے لیتے جس کو ہم نے ٹیلر پیپ میں کٹ لیا تھا یہاں ہم بینگا نالو کے ساتھ ہم اپنا سوجی کا حلوہ بنائیں گے سوجی کا حلوہ بنانے کے حجزہ ہمیں جو چاہیوں گے اس میں ہم نے ٹیسٹ کے مطابق چیلی لی ہے ہم نے ٹیبل سپون 2 سے 4 ٹیبل سپون چیلی لے لی ہے ساتھ ہی ہم نے ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون ہم نے سوجی لی ہے ساتھ ہی حضر ٹیسٹ کے مطابق ہم نے مابا یعنی پویا لیا ہے یہ ہم نے گھر میں بنایا تھا اگر آپ کو اس کی ریسپی سیکھنی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں ساتھ ہی ہم نے ایک ادد ایگ لیا ہے ساتھ ہی ایک ادد خوپرا ہے یہاں ہے ساتھ ہی اس میں خوپرا پاؤڈر ہوتا ہے وہ لیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں پستے ہیں بیدام میں کشمیشیں کاجو ہیں اور بھرائی فروipe ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے بنائیں بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے جس کے اندر آئل ڈالیں گے اور آئل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم مینگن فرائے کریں گے مینگن کو کڑک فرائے کریں گے اور ساتھ ہی آلو بھی فرائے کر لیں گے اور تیز فلیم آن کر کے ہم فرائے کریں گے ہمیں زیادہ پڑکا ہے اور کوڑک ہٹکے ہیں اب انو ذکان پڑک ہے ہمیں بھی فلیٹ میں نکالیں گے ہمیں بھی فری 체یں گے ہم نےீڈ کے اندر پیاس کریں گے اور انیش کے اندر ہمیں ملک ہے پیاز دال دیں اب اس کے اندر ہم سابود لسن دالیں گے پہلے ہم نے سابود لسن دال دا transport طور پہاچاہیں پیساویا ہے vyuks viendo کے لیے پہلے ہم نے سابود لسن دال دیا اب اس کے اندر ہم کلونجی دالیں گے سونپ ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی گرم مسالہ ڈالیں گے اور دھنیا بھی ڈالیں گے ہلڈی بھی ڈالیں گے اور ساتھ ہی کوٹی بھی ڈالیں گے اور ساتھ ہی گرم مسالہ ڈالیں گے ساتھ ہی ڈیمارٹرائٹ کر دیں گے اور اس کو گلا لیں گے یہ ہمارا فرائی ہو رہے ہیں ان کو گلا لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اب اس کو ڈھک دیں گے گلانے کے لئے یہ ایڈ کریں گے ساتھ ہی ڈالیں گے اور اس کو پھون لیں گے ساتھ ہی کسوری میسی ایڈ کریں گے ہم یہ ہمارا گھوم چکا ہے اس کے اندر بینگن ایڈ کریں گے بینگن ایڈ کریں گے اور اگر آپ کو گھی کم لگے تو آپ اپر سے ایڈ کر سکتے ہیں ہمارا بینگن سالن تیار ہے اور اب ہم یہاں دیکھ رہے ہوں گے ہمارا آلو بینگن سالن تیار ہے اب ہم سوجی کا حلوہ بنانا ہے سکھائیں گے آپ کو یہاں ہم ایک پرائی بین لے لیں گے جس کے اندر ہم اسلی گھی ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہاں ہم سوجی کا حلوہ ریڈ کر رہے ہیں بینگن سالن آلو ہمارا ریڈ ہے ہی کو گرم کر لیں گے ہی ہمارا گرم ہو چکا اب اس کے اندر ہم الائچی ڈال دیں گے خوشنو کے لئے اب اس میں سوجی ایڈ کر دیں گے اور اس کو پھون دیں گے یہ پھوند رہی ہے ہماری اچھا سا پھون دیں گے اس کو یہ ہماری سوجی کا کلر چینج ہو گا ہے اب اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے اب اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے ساتھ ہی پانی بھی ایڈ کر دیں گے چینی آپ اس نے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ماوہ ایڈ کر دیں گے یعنی خویا اگر آپ کو اسے بھی سیکھنے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹس باکس میں بتائیں اب اس کو مکس کر دیں گے اور اچھا تا بھول دیں گے اس کے اندر ایک ایڈ کریں گے اینڈہ ایڈ کریں گے ایک ڈال رہ اور اس کو مکس کر دیں گے اچھا طرح مکس کرتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں انڈا سوجی کے سوچی ہلوے میں انڈا نہیں زالتا لیکن یہ یونک ریسپی ہے آپ بنائیں اور انجوائی کریں اس کو بھونت رہے ہیں اچھا سا بھون لیں اس کو جب تک بھونتے رہیں جب تک اس کا گھی اوپر آ جائے یہ ہمارا بھون چکا ہے اب اس کے اندر ڈرائی فروٹ ریٹ کریں گے ہم نے ابھی چھولا بند نہیں کیا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا خوبرے کا برادہ ایڈ کریں گے یہ ہمارا حلوہ ریڈی ہے اب ہم دونوں چیزوں کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آلو بینگن سالن اور سوجی کا حلوہ یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ہم نے گرمیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ لسی بنائی ہے آپ کو ہم نے لسی بنانا سکھا دی تھی ابھی میں آپ کو اوپر لنک آ رہا ہوگا میں آپ کو لسی بنانا سکھیں اس پر کلک کریں آپ کو لسی کی ریسے بھی نیچے آ جائے گی اور ہمارا یہ آلو بینگن سالن بھی ریڈی ہے دیکھ لیں پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنا فیڈ بیک دینا بھی نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی